بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِئِ إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اب ایک روایت ہے سلاح حسن والا مسئلہ یہ بھی ایک بڑا مسئلہ پیش آتا ہے کہتے جی حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے ساتھ سلاح ہوئی تھی اور سلاح کے اندر پان شرائط تھی ان شرائط کے اندر ایک بات یہ تھی کہ یزید کو وہ خلیفہ نہیں بنائیں گے دوسری شرط یہ تھی کہ جو ممبروں پر لانتے ہو رہی ہیں وہ ختم کر دی جائیں گی اور تیسری شرط یہ تھی کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے مطابق حکم کے مطابق چلائیں گے اور چوتھی شرط یہ تھی کہ ات کے بعد حضرت حسن کو خلافت مل جائے گی اور ایک پانچویں شرط بھی بنگا یہ پانچ شرطیں صحیح بخاری کا نام لے کر بیان کی جاتی ہیں بخاری کی حدیث نمبر ستائی سو چار اور اکتر سو نو ستائی سو چار اور اکتر سو نو نمبر حدیث لے کر اور وہ شرطیں بیان کی جاتی ہیں کہ جناب یہ پانچ شرطیں ہیں حالانکہ صحیح بخاری کے اندر یہ شرائط موجود نہیں ہے فت الباری کے اندر بھی یہ شرائط موجود نہیں ہے سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے جب صلح کی ہے دو بڑی شرطیں جو بیان کرتے ہیں اس کا وجود دنیا کی کسی کتاب میں نہیں ہے کہ انہوں نے یہ شرط لگائی ہو کہ ساٹھ سال سے جو ممبروں پر گالیاں دی جاری ہیں وہ بند کر دو یہ کسی جگہ پر نہیں اور یہ شرط لگائی گئی ہو کہ آپ اپنے بعد یزید کو خلیفہ نہیں بنائیں گے یہ شرط کسی جگہ پر بھی نہیں ہے یا آج یہیسی کے اوپر بہت زیادہ شور مچائے جاتا ہے کہ آپ نے یہ شرطیں پہلے مان لی تھی اور پھر اس کے اوپر عمل پیرہ نہیں کر رہے تھے اور پھر اسی وجہ سے آپ نے حسن کو زہر دے کر شہید کروا دیا اور پھر اسی وجہ سے آپ نے اپنے بیٹے کو بنایا تو اس وجہ سے آج امت میں خرابی پیدا ہو رہی تو اگر آپ یہ صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی حدیث توجہ سے پڑھ لیں تو آپ کو یہ بات سمجھ آ رہے گی حدیث کے اندر ایسی کوئی شرط نہیں ہے بلکہ آپ نے خود حضرت معاویہ رضیران نے صلح کی پیشکش کی ہے اور صلح کی پیشکش کرنا بڑی نیکی ہے اور صلح کو قبول کر لینا بھی بہت بڑی نیکی ہے تو یہ دونوں کی نیکیاں اس حدیث کے اندر آپ پڑھ سکتے ہیں استقبالا واللہ الحسن بن علی معاویہ بکتائبہ امثال جیبال اللہ کی قسم حسن بن علی رضیران معاویہ کی طرف ایسے لشکر لے کر آئے جو پہاڑوں کی منین تھے بہت بڑے بڑے لشکر بڑے طاقتور لشکر تو عمر بن آرس رضیران فرمانے لگے مجھے ایسے لشکر نظر آ رہے ہیں وہ دوسرے مد مقابل کو قتل کیے بغیر واپس نہیں لوٹیں گے معاویہ رضیران نے کہا اور اللہ کی قسم وہ ان دونوں میں سے افضل تھے حسن بسری کہتے ہیں عمر اور معاویہ رضیران کے اندر سے کون افضل تھا معاویہ اے عمر اگر ہم نے ان کو اور انہوں نے ہمیں قتل کر دیا تو پیچھے لوگوں کے حالات کو کون دیکھے گا ان کی عورتوں کا کون ذمہ دار ہوگا اور ان کے بچوں کی کون کفالت کرے گا جلدی سے دو آدمی بھیجو ان کی طرف بنو عبد شمس میں سے بھیجے انہوں نے عبدالرمان بن سمرہ اور عبداللہ بن عمر کو اور کہا جاؤ حضرت حسن کی طرف جاؤ اور ان کو صلح کی پیشکش کرو اب غور کریں صلح کی پیشکش کیے اور ان سے کہو کہ آپ صلح کر لو اور حکومت ہمیں دے دے وہ گئے داخل ہوئے بات کی ان سے طلب کیا تو حسن بن علی رضی نے فرمایا ہم بنو عبد المطلب ہیں ہم نے بہت سارا مال خرج کیا اس جنگ کے اندر تو ہمیں وہ واپس ملے گا کہ نہیں اور اس امت جو ہے یہ امت اپنے خون میں لطپت ہو گئی ہے اب مزید ہم قتل و غارت نہیں چاہتے تو تم جاؤ تو صلح کر لیتے ہیں انہوں نے کہا جی حضرت علی رضی اللہ معاویہ رضی اللہ تو آپ کو فلا فلا پیشکش کر رہے ہیں اور آپ سے یہ چیزوں کا مطالبہ اور سوال کر رہے ہیں کہ آپ خلافت چھوڑ دیں اور جو آپ کے مطالبے ہیں آپ رکھیں انہوں نے کہا جی یہ مطالبے پورے کون کروائے گا انہوں نے کہا جی ہم کروائیں گے ہم آئے ہیں آپ کے پاس وہ جو جو مانگتے گے انہوں نے ان کو دے دیا تو صلح ہو گئی حسن فرماتے ہیں میں نے سنا ابو بکرہ سے وہ فرماتے تھے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ممبر پر کھڑے ہوتے سنا اور حسن بن علی ان کے پہلوں میں تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی طرف ایک مرتبہ دیکھتے اور ایک مرتبہ حضرت حسن کی طرف اور آپ فرماتے میرا یہ بیٹا سردار ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ مسلمانوں کی دو عظیم جماعتوں کے درمیان صلح کروائے گا اللہ تعالیٰ میرے اس بیٹے کے ساتھ مسلمانوں کی دو مسلمانوں کی باغی نہیں عظیم تو باغی عظیم تو صلح کروائے گا باغیوں کے ساتھ لڑائی کا حکم ہے کہ صلح کا تو حضور کیا فرما رہے ہیں یہ کیا کرائیں گے اور صلح کرانے کی آپ تعریف کرنا چاہ رہے ہیں کہ برا کہنا چاہ رہے ہیں تعریف کرنا چاہ رہے ہیں تو جس کے ساتھ صلح کی تعریف وہ باغی نہیں ہوتا باغی کے وہ نتائج اس کو قتل کر دیا جائے جس کے ساتھ لڑائی کی دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ صلح کی تعریف کی ہے تو آپ غور سے دیکھیں اس پوری روایت میں یہ کوئی شرط نہیں ہے کہ گالیاں بند کر دی جائیں گی یہ کوئی شرط نہیں ہے کوئی شرائط حدیث کے اندر موجود نہیں اور حوالہ دیا جاتا ہے اسی حدیث کی شرعہ کا فتول باری کا کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ لوگ نہ وہ حوالہ جہلم کا پڑھ لیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں فتول باری کے اندر یہ بات موجود ہے ہم فتول باری ان کے سامنے رکھ دیتے ہیں اور پنسل بھی دے دیتے ہیں جہاں ہو تو نشان لگا دیجئے گا وہ پانچ چھے صفحے آگے پیچھے کہتے ہیں ہمیں پتا نہیں چاہلا تو یہ حقیقت بات یہ ہے کہ نہ فتول باری میں موجود ہے اور نہ کسی صحیح کتاب کے اندر یہ شرط موجود ہے کہ انہوں نے صلح کرتے وقت کہا ہو کہ گالیاں بند کروا کیونکہ گالیاں تو ہوتی نہیں تھی یہ گالیوں والا ایک بہت بڑا بہتان ہے اور یہ جھوٹ ہے اور نہ ہی یہ شرط ہے کہ آپ میرے بعد کسی کو نہیں بنائیں گے اپنے بعد جو ہے وہ کسی کو مقرن نہیں کریں گے یزید کو مقرن نہیں کریں گے ایسی کوئی بات نہیں ہے